جسے چالیس روز سے زائد کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے اس دوران یہ تحریک تربت سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کوئٹا پونچا اور کوئٹا میں خون جمعانی والی سردی میں بھی چار روز سے قیام کے بعد بلوچ لاپتہ افراد کے لوائکین کے ساتھ اسلامباد کی جانب لوانہ ہوا اس دوران تمام تر رستوں میں دمکانے اور پیچھے اٹھانے والے اور پر تشدد پالسیوں کے باوجود بھی یہ لانگ مارچ ایک پر امن طریقے سے اپنے منزل تک پہچ گیا اور یہاں پہ پر تشدد پالسیوں کو اپنانے کے باوجود بھی آج یہاں پہ ہمارے اس تیری کو اس لانگ مارچ کو چودہ دن ہو رہے ہیں لہٰذا اس دوران یہاں پہ پولیس کے جانب سے اور دوسرے انتظامیاں کی جانب سے ان لوائکین کو ہمیں ار طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے ار طرح سے درانے کے اور پیچھے اٹھانے کے ترام تر کوششیں کی جا رہی ہیں اس صورت میں اگر دیکھئے ہم تو کبھی سامان روکنے اور کبھی ان کی انٹری کرنے پہ جو ان کے اطلاز ہوتے ہیں تو ان کے باوجود بھی ہمارا یہ دننا یہاں پہ جاری ہے اور یہ ایک ثبوت ہے کہ ہمارے پاس جو بلوچستان سے فیملیز آ رہی ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پہ ہمارے پہنچنے کے بعد جو فیملیز آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شریک ہے تو یہ بلوچستان میں ہونے والے جبر کے تسلسل نہ رکنے والے تسلسل اور چبرے گمشدگیوں کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ بلوچستان میں ایک علمیہ ہے ایک انسانی علمیہ ہے جس میں ہم لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ستر سالوں سے ہمارے لوگوں کو ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ یہ ظلم کیا جا رہے ہیں دو دہائیوں سے ان کی مزخ شدہ لاشے پینک جا رہی ہے انہیں تعلیمی داروں سے گھروں سے اور چورہوں سے اٹھا کر لا پتا کیا جاتا ہے اور سالہ سال ہمیں یہ خبر نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں اس کیمپ میں ہمارے ساتھ ایسے خاندان بھی ہے کہ جن کے پاس چار لوگوں کے بھی کیسز ہیں ان کے گھروں سے چار چار لوگ بھی اٹھائے گئے تین لوگ بھی اٹھائے گئے ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں کہیں تو وہ پنگرہ سال کے بچے بھی اٹھائے گئے تیرہ سال کے بچے بھی اٹھائے گئے ہیں اور ہمارے پاس بلوچستان کے ایسے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن میں نا میڈیا کا اثر رسوخ ہے لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے یہ اس ظلم کا اس جبل کا ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جاری اس ظلم پہ سب کو بولنا چاہیے اس کی مضمت کرنی چاہیے اس پہ مضاہمت بھی کرنی چاہیے جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے پاس چیلیس کے قریب پچاس تک ہمارے پاس لوائکیں تھے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ان کی تعداد بڑھ چکی ہے ہمارے پاس بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور ہماری بزرگ مائیں بھی ہیں جو سردی میں دن رات یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ کوئی قصور ہے ان پہ جو کیسز ہیں ان کو سامنے لائے جائے انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے ان کا جو بنیادی ہے کہ انہیں وہ فرام کیا جائے اسی طرح ہمارے پاس ایک فیملی ہے کوئل خان کی فیملی میں اسے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں اگر داد محمد کی فیملی یہاں موجود ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آئے داد محمد کی فیملی لا پتہ داد محمد کی فیملی میں سے کوئی بھی یہاں موجود ہے تو وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں داد محمد کے سن دوہزر تیرہ میں اٹھا کے وہ سریعب روڈ کوٹیا میں سن دوہزر تیرہ کے اٹھا کر سریعب روڈ کوٹیا وہ در سے تیرہ سال ہے لا پتہ ہے حدی تک ہم اس اظہار میں ابھی ادھر سے آیا پہنچایا کہ ہمارے پاس انصاف کو دارہ انصاف کریں ہم اسی وجہ سے آیا اس سرگی میں ماں بچہ بھیان سب ادھر سے آیا ہم لوگ کو انصاف والا آدم ہی نہیں ہے انصاف کریں لائے عدالت میں لائے اور زیلوں میں لائے اس کو جھرم ہے جھرم اس کو کرے پھر لائے بچے آپ کی دونوں نہ چاچا کا بچے چاچا کا بچے ابھی ایسا والا دارہ ہے تو اس کو لائے جائے کیا کسور ہے اس کو لا پتہ کیا سریعب روڈ کوٹیا ہم لوگ اسی اٹھارہ انیس گھنٹہ سفر کیا ادھر سے آیا پہنچ گیا کیا کسور ہے اس نے تو بولیں آ جائے ادھر سے پہنچیں ہمارے انصاف کریں ہم انصاف کے بات میں آیا ہے انصاف کا بات پر آیا ہے ایسا نہیں ہے سب رات میں انتظار کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ کو کیا کسور ہے تیرہ سال تو بڑا چیز ہے تین دن تم دیکھو تمہارا بچہ زائع کرے تم اس کو بولو کہ تین دن میں تم برداشت کرے گا تم تین دن میں برداشت نہیں کرے گا تیرہ سال تو بڑا بہت اضافہ ٹھینب ہے ہم بڑا آدمی یہ ادھر سے آیا ہے تو انصاف کا بات پر آیا ایسا کرو اس کو انصاف کر اس کو عدالت میں لاؤ عدالت میں پیش کرو جس جرم ہے اس کو جرم میں رکھو کیا اس کا مطور ہے ہم انصاف سے بات پر آیا ہے ٹھیک ہے لاؤپتہ عبدالکریم کے لوائکین صدر خاص ہے کہ وہ یہاں ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں تمام لاؤپتہ افراد کو تمام لاؤپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی 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 لاؤپتہ عبدالکریم کے لوائکین یہاں موجود ہے تو اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں تمام لاؤپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچ نسل کشی آئی ایسایی وعلان کرنل حمزہ خارا نوشکیہ انچاریج بھوتا ہمائی گنڈا ہمکستن براسارم نچس کرتا بعض تحقیق آپد تنائی ادم موت را کوشش کرتا سرکنے گے مختلف ذریعہ انتا شمع دیماند کنک بھوتا چونکہ شمع واسا دن بھوتا گا نی دیماند باینام پورا کرنا کرتا گا آخریات دوزار ستارہ اسکانم منا اطلاع بودک دیبراس نوشکیہ ایف سی کئی پائن اور پڑا شادہ پڑا مار معلومین کہ آیا آپ راسارہ کش دیش یا زندگ ہیں ہست یا نہیں دی مانشہ دارہ وانا کشکلوٹین اگر چھما کشتا مردی زاگی وانا کشتا موکی ماسا را ایک وڑے تسلیح دی پیس منی وفاد بو دوزار انیسا وفاد بو ترپک ترپک گئتا اور کم سے کم موکی پیرے ماسا را تسلیف جن کے تیزاگ نیستے تیزاگ آ رہا ہم کس دن شہید مقتہ آیا جاتا گیش اگر اس دن مربانی کا اس دن تباہ دے آ رہا منظرام و بیار منخلوٹین دوسرا میں چیپ جسٹی صاحب سے سوال کرتا اسے پوچھتا ہوں کل پرسو آپ پوچھ رہتے آمنہ جنجوہ سے کہ میں کیا کروں چیپ جسٹی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بلائیں اگر بلائ سکتے کرنے لمزوں کو بلائیں اسے پوچھیں خاران نوشک واشق والے سارے لاپتالوں کا آپ کو سراغ وہاں سے ملے گا اگر آپ اسے پوچھ سکتے برائیں مربانی اس طرح آپ عدالتوں میں بیچ کر ہماری تماشاں نہ بنائی جائے اگر آپ نے پوچھنا ہے آپ نے کرنا ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ بلائیں کرنا لمزہ کو خاران واشق میں نوشک میں انچاریس تھا دوہزار تیرہ میں آپ ان کو بلائیں آپ ان کو کھٹے رہے میں کھڑا کریں اکثر یہ لاپتالوں کا سراغ آپ کو ہاں سے مل جائے گا دوسری کھاکر صاحب آپ نے دوری سے بات کی ان کو دو ڈنڈے لگے تو کیا ہوئے میں بھی خدا سے یہی دعا گزار ہوں کہ آپ بچوں کو بھی اسی طرح ڈنڈے پڑے اور آپ کی سننے والا کوئی نہ ہو آپ بھی اسی طرح بے بس ہو اگر ہمارا آپ کا خدا ایک ہے تو انشاءاللہ یہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی آپ بھی ایک دن ایسی طرح تڑتے رہو گے وگر نہ اگر آپ کا خدا ہمارے خدا سے طاقت ہو رہے تو ہمارے لئے یہی مضمونیہ تھی لیکن آواز اٹھاتے رہیں گے آج ہمیں عمت ملائے ان بینوں کی وجہ سے ہم بھی جھرت ملائے ان بزرگوں کی وجہ سے آج ہمیں بھی عمت کیا ہے بولیں گے اس سے پہلے ہم اتنا نہیں بولتے تھے بھلے اس کی لئے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے ہم انتہار ہے خرانی کی بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ کیمپ میں ہمارے آنے والے جو کھانے کا سمان ہوتا ہے ہمارے کمبل ہوتے ہیں ان کی جو تلاشی ہے وہ لے جاتی ہے لیکن ستر سالوں سے جو لوگ ہمارے لوگوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں بیس سالوں سے جو ہمارے لوگوں کی نسل کشی ہے وہ ہو رہی ہے اس پہ یہ انتظامیاں اس کے کانوں میں جو تک نہیں رہتی تو ہمارا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ انتظامیاں یہ پولیسیز یہ اسٹیک کیا صرف بلوچ نسل کشی کو پروموٹ کرنے کیلئے اپنے یہ ادارے بناتی ہے کیا صرف انہیں ہمیں تارچر کرنے کیلئے وہ انہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ انہیں تارچر کرو آپ انہیں روکی آپ انہیں دمکائے باقی ان اداروں میں کیا ہے میں بلانا چاہتے ہوں لاپتہ لقمان خان کے فیملی کو کہ وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے لاپتہ لقمان خان کی فیملی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جہرم اندہ ہے میرا باہر لقمان خان شام چار بچ جس سے مکلہ گھر سے شام یہ شہر سے گیا ہے بازار کیونی کے سامان میں نہیں بلی ہے بازار رہا تھا ایک سی چھے پس پہ امیر نواز ایک سی چھے پس پہ پہ پہنچا وہاں پر باری نفریت ہے وہاں پہ رکنے کے نکوشش کی اس نے میرے کو پیچھے سے امرجنسی والا ایجنسی والا کوئی گاڑی آیا تھا میرے گاڑی گاڑی رنگتا ہے اس نے پھانچا بات سبارتا ہے اس نے میرے زبردسے بھائی مرزے کا پر گرا کر اس نے زبردسے ہٹا کر جب اتر تر 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 لا پا پا کیا اس کا جو ہمارے بھائی ہیں لا پا پا ہیں اس کو بازیاب کیا جائے پورے ریاست سے درکانست ہے جرمال آسف بھول امیر سے اگر ہماری جو بھائی ہیں کسی کو جورن کیا ہے کسی کے کسی کے اوپر افائی آ رہا ہے اس کو عدالت میں پرش کریں جتنی بلوچ لاپادہ ہیں اس کو بازیاب کیا جائے اگر ہماری ریاست میں اتنا ظلم اور سطح اڑاتی ہے تو ہر گریبوں کی اوپر جو ہماری دیرابلٹی علاقے جو بندی ہیں غریب ہیں مظلم ہیں جو بیٹے ہیں اس کی گھر جلا کر پھر گریب ہیں گھر جلا کر بندوں کو اٹھا کر زبا پسے لے کیا جا رہا ہے اگر جرم اتنا ہے تو ان کو سایے کوئی بھی نسائے نہیں سکتا ہے لیکن ہماری بلوچ نسل کشی اور ہماری بلوچ کی اتنا ظلم اتنا محمد بندوں 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 اتنا ہم دردست نہیں کر سکتے ہیں اگر اتنا کرنا ہے تو برا سک تو اتنا ان کو ناس نہیں ہوگا ان کو ہماری ان کی بدلہ ملنے والا ہے اب اگر میری بائی جتنا اگر کو مرہ ہوا اس نے قتل کر دیا تو ہم نے اتنا دے دیں اگر میرا بائی ان کو مرہ ہوا نہیں ہوا ان کے پاس ہے تو عدالت میں پیش کریں اگر کسور نہیں ہے کسور نہیں ہے اس کو باعزت رواقہ دیا جائے ہم معذور لوگ ہیں ہمارے کس دروازے میں جائیں کس کی پاس جائیں کس کی آگے فریاد کریں ہم کس کے پاس جائیں مرے جانے کے لیے راستہ تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہمارے کو کسی کے ادارے سے اور آئیس آئی اور آئی جتنی فورچز ہیں پاکستانے ادارے کے سب کو میرے گھائی کی آواز اور میرے بھائی کو باعزت سارے دلوچ لاپاتا ہے سب کو بازوپ کیا جائے تمام لاپتا افراد کو تمام لاپتا افراد کو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی بلوچستان میں فیک انکانپس بلوچستان میں فیک انکانپس بلوچ طلبہ کی جبری گمشد گیا بلوچ طلبہ کی جبری گمشد گیا مراد خان کی فیملی سے درخواست ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے مراد خان کی فیملی مراد خان کی فیملی اگر یہاں موجود ہے اس وقت تو وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے لاپتا موسا بلوچ کی فیملی ہے کہ یہاں موجود ہے اس وقت تو ان سے درخواست ہے کہ وہ آئے موسیقی 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 بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے لوگ اس کو شروع سے ہی ایک ایسی جگہ اتنے مصروف ایسے معصوم لوگ ہیں کہ جن کو اب آپ کے سامنے بولنا بھی نہیں آتا لیکن اس کو ریاست کی جانب سے انہیں اتنے اتنے بتقیف اتنے درد دیئے گئے ہیں کہ کچھ آنکھوں سے معذور ہو گئے اس انتظار میں کچھ اپنے پاؤں سے معذور ہے کچھ آتوں سے ہے اور کچھ زندہ زندہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے روزانہ روزانہ کی بنیاد پر یہ مائیں یہ بہنیں یہ بھائی مرتے رہتے ہیں اور وہ یہی سوال کرتے ہیں وہ اگر بیٹے ہوئے بھی ہو وہ کبھی جیسی اگر وہ نیت سے بھی بیدار ہو جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا ہمارے پیارے لوٹ آئیں گے کہ اس ریاست کو ان پر کبھی ترس آئے گا کہ کبھی انہیں یہاں سے اس ساتھ بھی مل پائے گا لیکن ریاست کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ وہ یہاں آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس یہ قرآن ہے اس کے لئے اس کی خاطر آپ یہاں سے اٹھ جائیں تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے نوجوان اٹھاتے ہیں تو یہی مائیں جو یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بزرگ باپ یہ بائی یہ بھی جب آپ ان کو آپ کے الکار جب انہیں اٹھاتے ہیں تو یہ بھی ان کے سامنے وہی قرآن آپ جور کے اپنے دامن پہلا کہ آپ کے سیکورٹی فورسز کو بھی کہتے ہیں خدارہ انہیں مت اٹھائے ان پر اگر کوئی کیس ہے کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کرے ان کو گرفتار کرے قانونی طریقے سے لیکن ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ نہ بنائے ہمارے پاس ایسے خاندان بھی ہے کہ جو بول نہیں سکتے آپ کے سامنے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بول بولنا نہیں آتا ہم بہت بول چکے وہ اُرے اتنی اس قدر عذیتیں پہنچائی گئی ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بولنے کے بھی قابل نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی یہاں تک آئے ہیں صرف اپنی آواز پہنچانے وہ سب کو یہی بتانے کہ ان پہ کیا گزرتی ہے ان کے دن کیسے گزرتی ہے ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں لا پتہ باب البلوچ کی فیملی سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے وہاں آواز پہنچار نہیں ہ seventy چکے امتا چگونی ہم دورانے بچے گار ہیں سیمی سال نے ہی تو سوگت کو نی نام لابل نی ابل بروچ مات نام مابینی پھر نام رحم نی چھوڑی جتی میں نے پھر نی نی پھر نی پھر نی پھر نی پھر نی نی پھر نی پھر نی پھر نی ناپتہ عبت خان کی فیملی اس حق یہاں موجود ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبد کن کا بیٹا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبد کن کا بیٹا ہوں میرے والد سب کو پچیس چھے دو در گیران سے پکڑا گیا رکھنی بیوٹا چین سے میں ابھی ادھر اصل اسلام باگے آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہ لا پتہ امار کوئی پتہ دلیستی میں ازنا عبادات کیوں ڈاکٹر رے باز زگریادہ کن اڈاکٹر پر مارکتہ ہماردہ تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی اب میں درخواست کرتی ہوں لاپتہ طیب بلوچ کی فیملی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات پہ اظہار کریں لاپتہ طریب بلوچ کے لوائے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد فائر لاپتہ حافظ محمد تجب کا بھائی میرے بھائی کو دو آزار تیرہ چار مئی باروزے ہفتہ کو جالاوان شکان ذلہ خوددار سے اغوا کیا گیا میں اپیل کرتی ہوں اعلیٰ حکام سے طاقتور اداروں سے کہ جتنے بلوچ لاپتہ ہے سب کو بازیاب کیا جائے اگر جس کی اوپر جرم ثابت ہے تو اپنے عدالتوں میں پیش کریں جس عدالتوں کو یہ تنخواہ دیتے ہیں جس عدالتوں کی رکوالی کرتے ہیں اپنے ہی بنائے ہوئے عدالتوں میں ہمارے بھائیوں کو پیش کریں اگر ان کی اوپر جرم ثابت ہے تو سزا دیا جائے اگر جرم ثابت نہیں ہے تو ان کو بازیاب کیا جائے ہمارے گھروں میں ہمارے ماں بہنیں پریشان ہیں ہم زدہ ہے اور بھائی کا چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی ہم پریشان ہیں پورا امت مسلمہ پریشان ہیں کوئی بھی ہو اصل نصل کوئی قوم کوئی قبیلہ ہو پورا دنیا مسلمان بلوچوں کے لئے رو رو کی دعا کر رہے ہیں اس لئے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ تمام ہم درب مسلمان اس پر آواز اٹھائے اور ہمارے آواز میں آواز بنائے اور ہمارے ساتھ دے کیونکہ مسئلہ اس دنیا کا نہیں ہے مسئلہ آخرت کا ہے آخرت کا ہے احسن حساب کتاب ہوئی ہوگا ہم بھی اس لئے ادھر آئے ہیں کہ مجلوم نہ پتہ ہیں کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا رشتدار ہے ہم اس لئے آئے ہیں کہ مجلوم ہیں مجلوم کا مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ ہم اللہ کی در پر شکر گزار ہیں کہ ہم مجلوم ہیں ہم ظالم نہیں ہیں اللہ ہم شکر گزار ہیں ہمیں ایک لمحہ کے لئے بھی ظالم نہیں بنایا ہمیں مجلوم بنایا کیونکہ مجلوم کی دعا کو پردہ نہیں ہے کیونکہ مجلوم کی آواز تھاکت ہوا رہا ہے کیونکہ یہ دنیا کی آرزی سزا ہے اے اللہ ہمیں آخرت کی سزا سے بچائے ان کو بھی بچائے جو ہمارے ساتھ ہمدردی اقتے ہیں شکریہ سب حضرات کو لاپتہ میراز کی فیملی سے درخواست ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اگر وہ یہاں موجود ہے اس وقت تو اسے درخواست ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میر ہزار کا چوٹا بیٹا بھائی صدام حسین میرا بھائی میر ہزار سولہ جون دو ہزار پندرہ کو سبی سے لاپتہ ہوا ہے میرا گھر بلوچستان تعلقہ کولو میں ہے میرا تعلقہ کولو میں ہے تو میرا بھائی نو سال ہو گیا ہے تاکہ ابھی تک لاپتہ ہے اس کا کوئی حال آوال نہیں ہے تاکہ ہم جہاں کھاں اس کو بھون گیا اور کھاں ہے اس کے چوتے بچے ہیں یہ گھر والے سارے پریشان ہیں کہ میرا ابو کدھر گیا ہے اور میرے بھائی کدھر گیا ہے تو ہم اسلام آباد اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ میں اپنی بھائی کی رہائی اور اس کو بازیاب کیا جائے تمام لاپتہ افراد کی آواز ہے کہ ہمارا تاکہ تمام لاپتہ بلوچ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے شکریہ لاپتہ افراد کی فیملی سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی بسم اللہ الرحمان یقیناً میں جب ماحول میں تیرے کمی محسوس کرتا ہوں تکی آنکھوں کے پردک کرتا ہوں باپ کون ہوتا ہے اور بچوں کی پرورش کیسے کرتا ہے یہ سب میں نے اپنے دوستوں کے والدین کو کرتے دیکھا ہے کیونکہ خود آج تک یہ ریلاز نہ کر سکا کہ میں یتیم ہوں یا ایک زندہ باپ کے وارث جی میرا نام نبیداد ہے میں لاپتہ ماسٹر بیٹا ہوں میرے والد صاحب کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں قائم زفراباد ایف سی چیک پوشت میں ایف سی اور پاکستان کے خوکی آئیداروں نے نون جون دوزار گیارہ کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا تیرہ سال گزرنے کے بعد تاہال ہمیں ہماری فملی والوں کو میرے والد صاحب کے حوالے سے کوئی معلومات فرائم نہیں ہو سکا ہم نے کہیں بار کوئٹا پریس کلپ کے سامنے درنا دیا لیکن افسوس ہر بار تاریخ بے تاریخ جوتی تسلیہ دے کر ہم متاثرہ خانداروں کی زخموں پر نمک پاشی کی گئی لیکن اس بار ہم ایک نئی امید کی ساتھ اسلام آباد آئے شاید اس بار ہمیں یہاں انصاف مل سکے شاید ہمیں یہاں انصاف مر سکے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے کامریٹ بہنوں نے گزشتہ چند دنوں میں اسلام آباد پر اس کلب میں ملکی اور بین لکمانی بین لکمانی ذرا ابلاغ کے سامنے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ لاپتہ افراد کے خاندانوں کا کیس پیش کیا وہ تمام لاپتہ افراد کے خاندانوں کی دکھ درد تکلیف اور مصیبتوں اور ان بوڑی ماں کے پپکتی آنسوں کی سو فیصد اکاس ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کب تک ہم ان تند و تیج طیفانوں کا مقابلہ کر سکے کب تک زندگی میں ایسے ہم عذیت میں رہیں لاظرین لخت جگر کی جدائی کا درد صرف وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جن کے اوپر خود یہ دردناک معاملہ گزر رہا ہو یا گزر چکا ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہر لاپتہ افراد کی خاندان اپنی جگہ ایک دردناک اور دکھ بری کہانی ہے ان کہانیوں کو بیان کرنے کی ہمت و حوصلہ شاید ہم جیسے کمزور انسان نہیں رکھتے اس لیے میں حاضرین کے مزید وقت ضائع کیے بغیر تمام انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے والدن سمیت تمام دلوچ لاپتہ افراد کو بازیب کیا جائے اگر انہوں نے کوئی جرم بھی کیا تو ملک کے قانونی ادارے موجود ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کرے بڑی بڑی کتابوں میں شاید ایسی کوئی لفظ ضرور لکھی ہوگی جو ہمیں ہمارے بچڑے ہوئے لوگوں کی دیدار نصیب کرے بڑے بڑے ایمانوں میں بیٹھ کر طاقت کے نشے میں شاید اس لفظ کو سمجھنا یا اس بد کو سمجھنا ان لوگوں کے لئے گراں ہوگا میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تمام لاپتا افراد کے بازیابی کے ساتھ ساتھ میرے بہنوں کی یہ عظیم تحریک کامیاب و سر خرون رہے تینکیو کیمپ میں اس وقت ہمارے پاس جو فیملیز کی تعداد ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے جو دن و رات یہاں کیمپ میں موجود ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام فیملیز کو برامر تائم دے سکے اور جو ہمارے نئے آنے والے فیملیز ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی کیسز کو کوریج دی جا سکے یہ تمام جو خاندان اس وقت آپ کے سامنے اپنا درد بیان کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس وہ خاندان ہے جو ابھی ہمارے پاس ان دو دنوں میں آئے ہوئے ہیں اور ان بلوچستان سے آنے والے جو لاپتا اکرات کے لوائکین کے آنے کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور یہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے یہ لوائکین ہیں اگر آپ اس تعداد کو دیکھیں تو یہ اس کا تانچ قصد بھی نہیں ہے پورا بلوچستان کے اس میں ایک ایسا گرانہ بھی نہیں ہے جو جبری گمشدگی اور جبری گمشدگی جیسے اس عمل سے محفوظ ہو جتنے بھی گر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں تمام اس برد سے اس تکلیف سے گزر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آنے کی آنے کی طاقت نہیں رکھتے اور کچھ ہے جنہیں آپ نے دیکھا کہ یہ لانگ مارچ جو اپنا رستہ تیکھتی ہوئے اپنے منزل کے جانب بڑھ رہا تھا تو رستے میں کس قدر مشکلات آئی انہیں روٹا گیا ان کو پیچھے اٹھانے کی کوشش ہی کی گئی تو بلکل اس سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ خدا رہا انہیں زیادہ سی زیادہ نہیں لیکن انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے انہیں منظریں آم پر لایا جائے لیکن یہ کیمپ صرف آج کا نہیں ہے یہ تحریک صرف آج ہی نہیں ہے بہت سے ایسے احتجاجی مظاہرے کیے گئے ایسے کیمپ لگائے گئے درنے دیئے گئے اور انتظامیہ کی ہٹ درمی اور ریاست کی جو ہٹ درمی ہے وہ ہر بار ہمارے سامنے آتی ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ بلوچ اپنی زندگی ستر سالوں سے اسی طرح جی رہے ہیں کبھی وہ سامنے آتے ہیں تو کبھی وہ وہی زندگی بلشتان میں جی رہے ہیں کہ جہاں پہ میڈیا کا کوئی وجود بھی شاید ہم کہہ سکے تو یہ درست ہوگا کہ وہاں پہ کوئی خب مختار نہ کوئی ایسا میڈیا ہے نہ کوئی ادارہ ہے جو ان کی آواز سن سکے یا لوگوں تک تنچا سکے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور خاندان مراد بخش کی فیملی اگر یہاں پہ موجود ہے تو وہ آئیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں لا پتہ مراد بخش کی فیملی سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں تمام لا پتہ افراد کو افراد بخش کی فیملی تمام لا پتہ افراد کو افراد بخش کی فیملی جنبی جنبی تو ناظرین مغام رائے چھے باتا ربائی جرفتر ہو گیا تین سانی میں مختم ہو گیا لا مرد بانی شک مال روز نہیں کرنا چاہتے ہیں تمام لا پتہ افراد کو ملک کو مال روز نہیں کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ جو ملک کو افراد کو ایسا نہیں تاکشیم سکاتا ہے سبینی ایسا ناکاتا ہے موسرے مزورو ایسا نہیں ہوگا جو غلط کام کرتے تھے تو ہمارا ببائی ببائی جائس ہے اسی مکایسا بناتا تنو کن میرا بائی سے دہشت کر دے اس نے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ کرتے ہیں سارا لوگ دہشت کر دے کوئی امل کو حدی نہیں کر آگیا کوئی چیزو اس کو لکھر گیا تو ہم وہ کمال کرنا میرا بائی سے تین سال ہو گیا کوئی لاپت آئی اس کو بچے گمر پھٹیا بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی بلوچستان میں فیک انکانٹرس انکانٹرس بلوچستان میں فیک انکانٹرس لاپتہ سمیر احمد کی فیملی اگر اس وقت یہاں موجود ہے تو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں موسیقی 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 لاپتہ عبد الرحمان کی فیملی سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے لاپتہ عبد الرحمان کی فیملی سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اگر وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے تو موسیقی 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 کسور والیا کسور دائے دے کسور بورد اے مئی عدالتا حق ہے ماں و ترا ترا دہا کنا ماں سگوار مرشی کلو لنگھنی آئی دا نشتی ہیں فتائی آترو آہ ماں ترا اے دا ہو گلا بروچانی کلوانی رستے ہیں ہر بلوچے کہتے کلوانی ماں سپیز کرتے مئی حق ہے ماں و سی میرہ تا جند میرہ تا چکا نشتی ہیں تمہارکای جند لوگ جرے برے اے بسلمانی جائزت نئے جیسے کہ ہمارے لاپتا افراد تجولوائی کین ہے اس وقت ہمارے ساتھ کیمپ میں بھی ان کی بڑی پیداد موجود ہے اور ان کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اور یہاں پر ریجسٹریشن بھی ہو رہی ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جو نئے فیملیز ہیں ان کو بولنے کا باقہ دیا جائے ان کو سنا جائے اور انہیں ٹائم دیا جائے آئے گئے بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپنی فیملیز کو اسی طرح جو ہماری کرتی ہے اس کو آگے لے کے جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہمارے پاس فیملیز ہوں گی ان سے بھی بات کی جائے گی کچھ دیکھے وقفے کے بعد اور کچھ دیکھے دیکھے اور پسکےwand موسیقی